بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ نحف کرنے والے طلباء کو ہم آج وصف کا سبق پڑھانے لگے ہدایت النعف سے جی میں پہلے باہر پڑھتا ہوں اما الوصف فلا يجتمیو مع العالمیت اصلا وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع فاسود وارکم غیر منصرف وانسار اسمین للحیت لعصالتہما فی الوصفی واربعن فی مررت بنسوة ناربعن منصرف ما انہو صفت ووزن الفیل یہ غیر منصرف کے نو اسبابیں عدل وصف تنیس ان میں سے ایک میں نے سارے تو میں نے نہیں پڑھئے عدل وصف تنیس مارفہ حجمہ جمعہ ترقیب علیہ منون زیادہ نوزن الفیل ان میں سے ایک ہمارا سبق یوٹیوب پہ پڑھا ہے جس کا نام عدل ہے کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھا ہے دیتناو سے آج ہم پڑھانے لگے ہیں وصف الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کر ہم اسے سارا پڑھیں گے سب سے پہلے ہمیں وصف کی تعریف آنی چاہیے ہدایتناو میں وصف کی تعریف نئی لکھی ہوئی ہاں شروعات کے اندر ہواشی کے اندر وصف کی تعریف لکھی ہوئی ہاں بڑی کتابوں میں وصف کی تعریف ہے پہلے وہ سنیں کوئی بھی اسم جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے ذات مبہمہ کی کسی ایک صفت کے ساتھ جی سمجھ آگئی ہے کوئی بھی اسم جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے ذات مبہمہ کی کسی ایک صفت کے ساتھ جی میں نے یہ لفظ پڑھائے ان کو سمجھانے لگا ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس لفظ ہے داری بن یہ لفظ ہے جی داری بن بتائیں اسم ہے جی سب ہے اس کی دلالت ذات مبہمہ پر مارنے والا کون وہ یہ نہیں ہے مبہم ہے فرض کریں وہ یہ ہے مبہم اس کی صفات میں سے ایک صفت کا علم اس کے ساتھ آگیا کہ وہ کیا ہے مارنے والا ہے آپ سمجھیں نہیں لہذا یہ وصف ہے وصف کی تعریف اس پہ سچی آئی احمر کیا لکھائیں احمر اس کا معنی ہے سرخ رنگ والا اسم ہے اس کی دلالت ذات مبہمہ پر ہے اس کی ایک صفت کے ساتھ کہ اس کا رنگ سرخ ہے آپ نے سنانی آخری مرتبہ فیٹ کراتا ہوں احمر اسم ہے فرض کریں اس کی اس ذات پہ دلالت کا ہے یہ ذات مبہمہ ہے اس کی صفات میں سے ایک صفت کے ساتھ اس کی اس پہ دلالت ہے کہ وہ کیا ہے سرخ ہے جی میں نے آپ کو وصف کی تعریف پڑھانے کے بعد فیٹ کرا دی آگے جا رہا ہوں وصف کے بارے میں اس سبق میں پہلا قیدہ لکھا ہے وصف علم کے ساتھ بلکل جمع نہیں ہوتا ادل وصف تنیس معرفہ کیونکہ غیر مرسل کے نو سباب ہیں نو میں سے ایک معرفہ ہے ہم پڑھیں گے معرفہ کی ساتھ قسمیں سات قسموں میں سے منع صرف کا سبب جو بڑھتی اس کا نام علم ہے جی وصف کے اندر ہم نے کہدہ پڑھا وصف علم کے ساتھ بلکل جمع نہیں ہوتا جی یہاں آگے جا رہا ہوں کیوں نہیں ہوتا بتاتے ہیں وصف کے اندر اموم ہے جیسے یہ دیکھیں آمر کوئی بھی ہو سکتا ہے دارب کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن علم کے اندر خصوص ہوتا ہے وصف اور علم یہ زدے اور دو زدے جمع جی میں نے پڑھا دیا کیسے زدے ہیں کہ ایک چاہتا ہے اموم ایک چاہتا ہے خصوص اس لئے جمع میں نے دو باتیں تین باتیں پڑھائی یہ چار پڑھائی نمبر ایک وصف کی تاریخ یہ پڑھائی پھر میں نے مثال دے کے فیٹ کرائی پھر میں نے قیدہ پڑھایا وصف علم کے ساتھ جمع پھر میں نے وجہ پڑھائی کیوں نہیں ہوتا پانچویں چیز پڑھانے لگا ہوں پہلے قیدہ سن لے اسبابِ مناصرم میں جہاں بھی لفظ شرطہ آئے اس کا مطلب ہوگا کہ جس مناصرم کے سباب میں شرطہ آیا ہے اس کے غیر منصرف کا سباب بننے کی شرط جی یہ نہیں کہنا وصف کی شرط وصف کی ذات کی شرط نہیں پڑھنی غیر منصرف کا جی یاد ہو گیا ہے مثال کے طور پر تنیز میں آئے گا شرطو تو مراد ہوگا تنیز کے غیر منصرف کا سباب بننے کی شرط اجمہ میں آئے گا تو مراد اجمہ کے غیر منصرف کا اگر ترقی میں آئے گا تو غیر منصرف کا سباب بننا وصف حیل میں آئے گا جس جس میں شرطو آئے گا مطلب ہوگا اس کے غیر منصرف کا سباب بننے کی شرط یہاں پہلی مرتبہ وصف میں آیا ہے میں نے اس لیے بتایا آگے جا رہا ہوں وصف کے غیر مرسلی کا سبب بننے کی شرط یہ ہے وصف وصف ہو کیا کہا وزہ میں جی میں اس کو باری پڑھا رہا ہوں وزہ میں وصف ہو کیا مطلب کہ یہ جو وصف اسم ہے جب اس کی واضح نے وضح کی جب اس نے اس کو واضح نے کسی کے لیے بنایا تو وصف کے لیے بنایا ہو یہ شرط ہے احمر کو واضح نے جب بنایا تو وصف کے لیے بنایا شرط پائی گئی جی میں نے پڑھا دیا وصف کے غیر مرسلی کا سبب بننے کی شرط یہ ہے وصف وصف ہو وزہ میں مطلب واضح نے اس اسم کو جو وصف ہے جب کسی کے لیے بنایا ہو تو کسی کے لیے بنایا ہو وصف کے لیے جی زبانی میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں آگے سبق میرا موگ گیا ہے پجابی میں کہہ دی ہوں موگ گیا ہے ویسے اردو میں ختم ہو گیا آگے صرف مثال ہے اب مجھے آپ میں اگلا سبق جو رہتا ہے وہ آپ سے پڑھتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی سم اصل میں وضح میں وصف ہے اب وصف نہیں بتائیں شرط پائی گی کی نہیں پائی گی تو آگے یہ لکھا ہوا ہے اگر وضح میں وصف ہے اب نہیں وہ غیر مرسلی اگر اصل میں وضح میں وصف نہیں اب ہے تو وہ مرسلی لیکن ایک بات اور یاد رکھو شرط بعد میں دیکھتے ہیں پہلے دو سباب کیا کہا ہم مزار کے طور پر داری بن وصف تھا کیا تھا کیونکہ میں نے اس کے اوپر تری فٹ کی لیکن اس میں دو سباب بھی نہیں ہے داری بن میں تو ہم نے شرط کی طرف جانا ہی نہیں ہے احمر میں دو سباب میں ایک وصف ایک وزنے پہ اب ہم اس کی شرط کی طرف جائیں گے آیا وصف کی شرط پائی جا رہی تو ہم نے دیکھا تو پائی جا رہی تھی اس کو وازے نے جب وزا کیا تو وصف کے لیے کیا جی زبانی میں نے سباب پڑا دیا چلو آخر سے جو مثال وہ دیتا ہے اسوت اور ارکم کون کون اسوت اور ارکم ان کو وازے نے جب وزا کیا تو وصف کے لیے کیا اب عرب کے اندر اب عرب کے اندر یہ اسم ہے کیا ہے اسم ہے اسوت بھی ارکم بھی اصل میں وصف تھے اب عیسی میں ہیں لفظ اربعون اصل میں عدد کے لیے وضا ہے اب اس ترقیم میں یہ جو میں نے لکھی مراتو بنی سوتین اربعین یہاں اربعین اس کی صفت ہے اور دوسرا سباب وزنے پہ اصل میں وصف نہیں ہے کون اربع اسوت ارکم اصل میں وصف ہیں اب عیسی میں پتا چلا ان میں شرط ہے اس میں شرط نہیں ہے لہذا یہ غیر منصف ہے یہ منصف ہے جی کوئی سمجھ بھی ہے لفظ اصوت کی وضا ہر سیاہ شاہ کے لیے ہر سیاہ شاہ کے لیے وضا وضا ارکم کی وضا ہر چیت کبری کے لیے جس میں سفیدی سیاہی دونوں لیکن اب اسود سیاہ شاہ کو اربعین میں کہتے ارکم چیت کبرے شاہ اصل وضا ہر سیاہ شاہ ہر چیت کبری شاہ لیکن اب عرب میں اسود ہر سیاہ شاہ نہیں ارکم ہر چیت کبری شاہ نہیں اب یہ ہی سب ہوگئے ساپ کے لیکن یہ سیاہ شاہ کا یہ ارکم چیت کبرے کا اس لیے جامی کہتا ہے کہ وصف کی قوم کبو ہے ان میں اسود ہر سیاہ ساپ کو کہتے مطلق صاحب نہیں ارکم چیت کبرے صاحب کو مطلق صاحب نہیں پتہ چلا وصفیت کی کچھ نہ کچھ بو ہے کوئی سمجھ بھی آئی زبانی میں نے پڑھایا اب ہم کریں گے فیٹ فیٹ کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھے اس میں لفظ آیا اصلا انشاءاللہ پھر کبھی پڑھاؤں گا ابھی تو تھوڑا پڑھا رہا ہوں چکھا رہا ہوں یہ اس کی ترقیبیں ہم دو کرتے ایک اس کو تمہیز بانتے نسبہ سے اور ایک اس کو ماں قبل فیل کا مفہول مطلق جب مفہول مطلق یہ جتا ہم یہ کو بنائیں گے تو اس سے پہلے نکالیں گے اجتماع آگے جا رہا ہوں یہ اصلیل وضع میں جو اضافت ہے یہ بیانیہ ہے یہ ملاجامی نے لکھا ہے اصلیل وضع میں اضافت اضافت بیانیہ کے ترجمے میں کا کی کے فی یہ وغیرہ نہیں آتے ترجمہ ہوگا یہ نہیں والا اس کا پڑھنے کے بعد اس کے آگے کیا آئے گا یہاں نہیں آگے جا رہا توجہو ان سارا یہ ان سارا ان وسلیہ ہے کون سا ان ہے اس کے ترجمے میں ہم کرتے ہوتے اگرچہ یہ لئیس آلاتی ماں اس کے متعلق ہے تو میں جب ترجمہ یہاں کروں گا تو یہ کرنے کے بعد اس کا کروں گا پھر اس کا کروں گا اسی طرح یہ کروں گا یہ کرنے کے بعد اس کا کروں گا پتہ نہیں آپ نے سنا اب ہم صرف فیٹ کریں گے میں نے پہلے کہا وصف کی طریقے اوپر نہیں لکھی رہا وصف رہا پاس وہ وصف عالمیت کے ساتھ بلکل جمع نہیں ہوتا فیٹ ہوا مزا آیا ابھی آئے گا وشرتوہو وصف کے غیر مرسلیف کا سبب بننے کے اشارہ کرے یہ ہے کہ وہ وصف وصف ہو وہ وصف بتانا یہ چاہتا ہوں اندر ضمیر کا مرجہ وصف بار وصف وہ وصف وصف ہو اصل میں یعنی یعنی وضع میں وصف یعنی وضع میں کہ واضح نے جب اسے کسی کے لیے بنایا تو وصف کے لیے بنایا یہ ہے مطلب وصف کے غیر مقصبہ بننے کی شرط یہ ہے کہ وصف وصف ہو اصل میں یعنی وصف پاس اسود اور ارکب غیر منصرف ہیں ان دونوں کے وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ اگرچہ یہ غیر منصرف اس لیے ہیں کہ وصف میں اصل ہے اچھا یہ سنو نمی بات ہے یہاں اصل سے مراد ہے کہ اصل ہے فرہ نہیں ہے وصف میں دونوں اصل ہیں پہلے میں نے ایک دو دن بچوں کے یہ بڑا ہے کلب کلب کوئی نہیں دونوں وصف میں اصل ہے یہاں اصل سے مراد ہے کہ یہ اصل ہیں فرہ نہیں اصل ہے یہ دونوں وصف میں اصل کیوں ہے کیونکہ ان کی وضا وصف کے لیے ہے تو جس کی جس کے لیے وضا ہو وہ اس میں اصل ہوگا فرہ نہیں ہوگا فرہ نہیں ہوگا اوہ بھائی سمجھ بھی آئی اسود اور ارکب غیر منصرف ہیں ان دونوں کے وصفیت میں اصل ہوگی غیر منصرف ہیں اگرچہ یہ دونوں ساپ کے اسم ہو گئے اسم اور علم میں بھی فرق ہے اربعن مرر طبی نصواتین اربعن میں منصرف ہے مرر طبی نصواتین اربعن میں منصرف ہے آگے یہ بارت تھی لی آدامل اسوالاتی فی الوصفیاتی اربعن مرر طبی نصواتین اربعن میں منصرف ہے کیوں منصرف ہے یہ پڑھنا ہے یہ بعد میں پڑھیں گے دوبارہ وصفیت میں اصل نہ ہونے کی کہ یہاں وصفیت اصل نہیں ہے یہ تو عارضی ہے اصل میں تو اس کی وضع عدد کے لیے وصفیت میں اصل نہ ہونے کی بابجود اس کے کہ یہ لفظ عربہ صفت ہے تو الحمدللہ ہم نے ردایتو ناو میں جو وصف کا چپٹر ہے وہ ہم نے مکمل پڑھ لیا